اسلام علیکم اینڈ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد خلیر اور آج میں آپ لوگ کے لیے ہونڈا اے ٹوسون کا ایک وکراؤنڈ لے کے ہوں اس ویڈیو میں اس کاری کے ایک سیریئر انٹیریئر اپشنز اور پرائس کی بات کی جائے گی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمید دیکھنا ہے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن مازٹ آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو گاڑی کی بات کیجئے یہ دوزار سیسی فور سلینڈر نیچرلی اسپریٹیڈ انجن کے ساتھ آتے ہیں سکس پیڈ آٹومیٹک گیئر باکس اور ٹرپٹونک کا فنکشن ہوتے ہیں یہ گاڑی دو اوپشنز میں اویلیبل ہوتی یا تو فرنٹ ویل یا تو آل ویل اب یہ ٹو سون کا جو ہے آل ویل ڈرائیو والا ویرینٹ ہے دوہزار اکیس کا موڈل ہے کی کی بات کیجئے بیسیک کیج اس پر لک انلوک ٹرنک ریلیس کا بٹن آپ کو مل جاتا ہے بیک پہ ہونڈے کی بیچنگ مل جاتی ہے اس گاڑی میں انجن سسپینشن آپ کو وہی ملتا ہے جو کیا سپورٹیج میں بھی آتا ہے اور اس گاڑی کی بات کی جب فرنٹ پہ ہونڈے کی جو ہے آئیکونک گریل آپ کو ملے گی جس میں کروم اور گلاؤس بلیک کے ایکسنٹس ہیں پروجیکٹر سائٹ اپ ہیڈلائٹس ویدھ کورنرنگ کا فنکشن آپ کو نیچے ملتا ہے اور فاغ لائٹس بھی مل رہی ہیں گاڑی میں فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کئی پارکنگ سنسر نظر نہیں آ رہے جو کیا سپورٹیج میں ایڈیشنل فیچر آپ کو ملتا ہے پارکنگ سنسر کا اگر میری پرسنل اپینین کی بات کیجئے تو مجھے سپورٹیج زیادہ پسندے کیونکہ وہ سم آو پورچ کے ساتھ ریزیمبلنس دیتی ہے اب چلتے ہیں اس کے سائٹ پروفائل پہ پھر بیک پہ پھر انٹیریر کی طرف چلیں گا اور اس کے بعد پرائیس آپ کو بتاؤں گا تو انٹ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جس طرح کی گاڑی کی سائٹ پروفائل ہے ٹو ٹون میں الاریمز فنش کیے گئے ہیں ایٹین انچز کا ریمز جس پہ کمہوں کا ٹائر آتا ہے گاڑی کے سائٹ پروفائل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹک لیڈنگ جا رہی ہے جو کہ آل تا وے بیک تک جاتی ہے گاڑی پہ سائٹ پہ آپ کے پاس پیسیو انٹری کی آپشن مل جاتی ہے ایلیٹی ٹرن سیگنل پینرومک سنروف دیا گیا اور روف ریلز دی گیا جو کہ کافی سٹڈیز کی روف ریلز ہیں کارڑی کے بیک سائٹ پہ آجیں تو بیک پہ بھی اس کی جو لک ہے وہ کافی زیادہ ڈیسینٹ آپ کو مل رہی ہے اور بیک بھی کافی اس کی سپورٹی وائپ دیتی ہے بیک پہ کوئی پارکنگ سنسر نہیں ہے ایج ٹریک کی بیجنگ مل جاتی ہے ریورسنگ کیمرہ اور ٹیل گیٹ اس کارڑی میں آپ کو آٹو ملتا ہے آئی ٹھنگ سو یس اس کارڑی میں آٹو ٹیل گیٹ ملتا ہے بوٹس پیس بہت پہ اترین ہے سکسی فورٹی ایس پلیٹ ہے پارچل چلف ہے ہائی مانٹ پریک لیمپ سپوائلر اور اس طرح کے آپشنز آپ کو ملی رہی ہیں تو ٹیل گیٹ ہم اس کا بند کر لیتے ہیں بوٹس پیس آپ نے دیکھ لی یہ اچھی آپ کو مل رہی ہے بیورسنگ کیمرہ ریئر وائپر وغیرہ کی آپشن آپ کو ملی رہی ہے اب بیک سائٹ پہ آجیں تو گاڑی میں آپ کے پاس پرفریٹیڈ لیدر سیٹس ہیں ٹو سون کی بیجنگ اور تھوڑا سا چوکلیٹی براؤن انٹیریئر اس کا ہے چوکلیٹی تو نہیں آپ کہہ سکتے بات براؤن انٹیریئر ہے لیتر پینٹنگ یہاں پہ ریئر ائر وینٹس آپ کو مل جاتے ہیں نیچے یو اس پی پورٹ مل رہے ہیں آم ریسٹ میں آپ کے پاس جو ہے ٹوین کاپولٹرز مل جاتے ہیں جو کہ کورڈ نہیں ہیں آئیس او فیکس آنکر پوائنٹس مل رہے ہیں اس کاڑی کے بیک پہ آپ کو تو اب ٹرائیور سائٹ سے آتے ہیں اور اس کے باقی اپشن کی بات کرتے ہیں پیٹ فور سیکنڈ فرنٹ پہ پیسیو انٹری کی اپشن آپ کو مل جاتی ہے فرنٹ دونوں سیٹس الیکٹرونیکلی کنٹرول فیچر کے ساتھ آتی ہیں جس میں ہائٹ ایجسمنٹ کی بھی اپشن دیئی ہے کچھ اس طرح کا اس گاڑی کا سٹارٹ اپ ہے گاڑی میں فرنٹ پہ ڈوال زون اوٹو کلائمٹ کنٹرول آپ کو مل جاتا ہے ڈیفرینچل لوگ ٹریکشن کنٹرول بوٹ اور سائیڈ میرس کے کنٹرول سے آپ کو مل جاتے ہیں کافی میسیف سا آپ کو فلوٹنگ فینل مل رہا ہے آپ کے پاس کروز کنٹرول کی اپشن مل جاتے ہیں ٹو فورٹی کا اوورال میٹر ہے آرپی ایم گیج مل جاتا ہے بیچ میں ایم آئی ڈی دی گئی ہے جس میں آپ کے پاس اپشن دیئے گئے ہیں یہ کروز کنٹرول کے آگے ہیں اور یہ اس کے ملٹی میڈیا کو کنٹرول کرنے کا آگے یہاں سے آپ اس کی ایم آئی ڈی کو کنٹرول کریں گے بیچ میں آپ کے پاس ڈیجیل سپیڈ آجاتی آجاتی آوٹسائی ٹیمپریچر اور یہ تھرٹی تھرئی تھاؤزنٹ آلموسٹ کرلیں کلومیٹر سے چلی بھی ہے یہ انفرٹینمنٹ سسٹم ام نوٹ بگ فین آف دس انفرٹینمنٹ سسٹم کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی اچھ ایکسپیریس نہیں رہا بیچ میں یہ اکثر لیک کر جاتا ہے فون ڈسکنیکٹ کر جاتا ہے اوپر کی بات کیجئے کمپس دیا گیا ہے اور یہ اس کا پینرومک سنروف ہے ڈوالزون کلائمٹ کنٹرول وائرلیس چارجر یویس بی پورٹ آپ کو مل رہا ہے اوکسیلری پورٹ مل رہا ہے آٹومیٹک گئر بکس ویٹ رپٹانک فنکشن اور ریورس کیمرہ کی کالٹی کی بات کیجئے تو کالٹی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ پور کالٹی اس کی نیچے آجیں تو ای بریک ڈرائیو موڈز اس کارڈی میں ایکو سپورٹ اور نارمل آپ کو مل جاتا ہے آٹو ہولڈ ہیل ڈسینٹ کنٹرول سپیسز اچھی ہیں آم رسٹ میں آپ کو پاس ڈسینٹ سپیس مل جاتا ہے ڈوال ائر بیکس آپ کو مل رہے ہیں کوئی کٹن ائر بیکس وغیرہ نہیں ہے کیبن لائٹس اچھی مل رہی ہیں سیٹس سٹیف ہیں بٹ آپ کو گرپ کر کے رکھتی ہیں اور یہ تو اس کے تھے سارے انٹیریر کے اپشنز کلاف کمپارٹمنٹ میں آپ کے پاس اپٹیمل سپیس ہے اچھی بات ہے کہ ایک دم سے نیچے آکے نہیں گئے تو سویے کی طرح پر بھی لیڈر پیڈنگ وغیرہ دی گئی ہے آٹو ہیڈ لائٹس کا فیچر آپ کو مل رہے ہیں اسی کی پریفارمنس کافی اچھی ہے اور اس کے اگر انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کی جائے تو لیڈی ایسا جب آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو سلو لگے گا بٹ لیڈی اس طرح سے نہیں ہے ایپس کی بات یہ انڈرائیڈ سسٹم ہے اس میں اور اس میں آپ ایپس وغیرہ اپنی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فرنٹ کا بھیو اچھا ہے اور 33,000 کلومیٹر چلی گئے اسلام بات ریجسٹر ہے وائٹ کلر ہے 2021 کا موڈل ہے 2 لیٹر فرسلنڈر انجن with all wheel drive system اور اس کی جو asking price کی جاری ہے سیگل موٹر سپورٹس پہ اچھا پہلا آپ کو بتاؤتے چلو یہ گاڑی آپ کو سیگل موٹر سپورٹس کی جیٹی روڈ والی برانچ پہ اویلیبل ہوگی اور اس گاڑی کی جو asking price کی جاری ہے وہ کی جاری ہے ہونڈے ٹو سون کی 77 لیک روپیس تو اگر آپ یہ گاڑی خرید میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں well guys that's it for today امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند آئی ہوگی ویڈیو کا لائک شیئر چینل سبسکرائب انسٹرگرام پہ فالو ماسٹ آپ سینچ اللہ ملکات ہوگی کسی نئی اور بہتر ویڈیو کے ساتھ اب تک کلیہ میں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گاڑی چلاتے ہوئے بہت زیادہ اتیات کیجئے اللہ حافظ